موسیقی دیڑھ سو کے قریب پولیس افسروں کے خلاف جو ہے تحقیقات شروع کر دیئے اس تحقیقات کے نتیجے میں نیپ کی جانب سے جو ہے ایک کونفرنیشن ریپورٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو ہے گیا ہے جس میں جو ہے ان افسروں کے نام اور ان کے جو ہے شناکتی کارٹ نمبر بھی شامل ہے اور اسٹیٹ بینک سے کہا گیا ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس کی جو ہے تفصیلات جو ہے نیپ کو فراہم کر دی جائے اب اس سلسلے میں ہمارے نمیندہ امراض راہی خود ن نیپ کے قابل اعتماد ذراعہ اور خود جو ہے پولیس کے قابل اعتماد ذراعہ کہنا ہے کہ یہ جو اتنی لمبی چوڑی فیرز جو ہے نیپ نے بھی جو آئی اور اس پر جو اب بازابتہ جو ہے تحقیقات کی شروعات کر دی گئی ہے یہ ایک سوائے فوٹو سیشن کے اور کچھ بھی نہیں صرف کہ فوٹو سیشن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اسی طریقے سے یہ نیپ کی جو انکواری اب تو بڑے پیمانے پر یہ شروع کر دی گئی لیکن آخر میں اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا وہ یہی کہا ج ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہ اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں یہ جو ایک سو پچاس پولیس افسروں کے خلاف تحقیقات شروع کی گئی ہے اس میں دو خاتون پولیس افسران بھی شامل ہیں جن میں سے ایک سبین اسپیکٹر جو ہے شازیہ جہاں جو ہے وہ اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی میڈیا کوارڈینیٹر کے اس سے ہم نے فرائض سلام جام دے رہی ہے اس سے قبل جو ہے وہ ملیر جسٹک کے ایس ایس بی کی میڈیا کوارڈینیٹر تھی اس کے علاوہ جو ہے ایک اور لیڈیس انسپیکٹر سائیما سعیب پی اس لس میں ان کا نام بھی شامل ہیں جبکہ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس لس میں جہاں ڈی ایس پی اور انسپیکٹر رینک کے افسران شامل ہیں اس میں ایک جو ہے کراچی آپریشن کا ہیرو آہ جو ہے فسیو زمہ کا نام بھی شامل ہے جس کو انتقال ہوئے کوئی آٹھ نو ماہ ہو چکے ہیں لیکن اب یہ نیپ کی آہ افسروں کی غفلت اور لا پروائی یہ کہ ایک مردے ایک مرے ہوئے پولیس افسر جو کہ کراچی آپریشن میں انہوں نے بہت مرکزی قرارہ دیکھا تھا ان کے بھی مرنے کے بعد جو ہے ان کے اساسوں سے متعلق اور ان کے بینک ٹرازیکشن سے متعلق جو ہے نیپ جو ہے وہ تحقیقات اس وقت کر رہی ہے یہ جو فسیو زمہ ہیں یہ آہ یعنی کہ ایمکیوم کے دور میں جو ان کے وزیر بلدیات تھے تارک جاوید ان کی سفارش پر جو ہے نائنٹین نائنٹی ٹو میں جو نائنٹی ون میں جو ہے اس وقت کے جو ہے جام صادق کے دور میں جو ہے وہ عرفان اللہ مروت کے ہاتھوں جو ہے پولیس میں ڈاریک ایس آئی اپائنٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو کراچی آپریشن شروع ہوتا ہے تو ان کی پوسٹنگ اس وقت جو ہے اورنگی ٹاؤن میں ہوتی ہے اور وہاں اورنگی ٹاؤن کا ایس اچو جو ہے اس وقت حاجی احمد ندیم ہوتے ہیں اور ان کے ایس پی جو ہے شاہدائیات ہوتے ہیں اور ان کی ٹیم میں شامل ہو کر جو ہے یہ کراچی آپریشن میں چھاپے مارتے ہیں پولیس مقابلے کرتے ہیں یعنی ایمکیوم کے کوٹے پر برتی ہونے کے باوجود مرہوم جو ہے وہ انصاف اور قانون سے کام لیتے ہوئے دیشتگردوں کے خلاف آپریشن چلاتے ہیں اور اپنا نام پیدا کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب صرف یہ کہ نیب نے انہیں بھی نہیں بخشا ایک مرے وے شخص کو ان کا نام بھی اس فیرس میں شامل کر دیا اور اب ان کے جو ہے بینگ ٹریکشن اور ان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ اسٹیٹ بینگ آف پاکستان سے مانگے ہیں گئی ہیں اسی طرح لسٹ میں شامل ہیں زاکر محمود ہیں جو پہلے ابراہی مہدی تھانے کے سچور ہو چکے ہیں محمد علی مروت ہیں سرفراز گوندل ہے ملک محمد سلیم ہے شہدادہ سلیم جو ایسو چو قرنگی ہیں بہت سارے تھانوں میں سچور ہو چکے ہیں جاوید احمد یوسف زائی جو ہے یہ سابقہ ڈی آئی جی ویسٹ اور اب موجودہ اس وقت ایڈیشنل آئی جی ہیں سی لیڈی کے آمین یوسف زائی کے قریبی کوئی رشدار بتایا جاتے ہیں یہ زیڈ آ ملورت تھانے کے ایک برطرف ایسو چو جو ہیں ولیت حسن شاہ ان کا نام بھی فیرس میں شامل ہے رانہ محمد لطیف جو ایسا ایو بورڈ بیسن ہے ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے سرک سے عبداللہ عبدالغفار قرائی ہے عساق لاشاری ہے عبدالخالق مروت کے نام بھی اس لسٹ میں بتایا جاتے ہیں ایک اور کراچی آپریشن کا جو مرکزی کردار ہے سجاد حیدر جو کہ ایک زمانے میں رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے چودری محمد اسلم شہید اس اس پی کے ان کا نام ب جو ہے اس لسٹ میں شامل ہے ان کی ٹرانکشن بھی جو ہے مانگی گئی ہے بینک اکاؤنٹس کی نیپ کی جانب سے اسی طریقے سے جو ہے جاوے سکندر ہیں ایک عرفان میو ہیں ان کا نام بھی شامل ہے اس طریقے سے ڈی ایس پی خالد محمود جو ایرپورٹ کے ڈی ایس پی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہر دوسرے مہینے یا تیسرے مہینے جو ہے یہ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے نیو سرجری جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے یہ چکر لگاتے ہیں امریکہ کا یہ تقریباً جو ہے وہ سال میں کہا جاتا ہے کہ دس بار دس بار یا بارہ بار جو ہے ان کو وہاں امریکہ جانا ہوتا ہے اس لئے کہ ان کے بچے بیوی بچے صحیح وہی پر ہیں تو یہ صرف خود جو ہے یہاں پر ملازمت کرتے ہیں پولیس میں باقی ان کا پورا اہلہ خانہ جو ہے وہ سب کے سب امریکہ میں سیٹلر ہیں تو انہیں جو ہے ان سے ملنے کے لیے ہر دوسرے مہینے یا تیسرے مہینے یا دوسرے مہینے ان کو چکر لگانا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آزم حیات کا نام بھی شامل ہے علی حسن شیخ جو گلبرک کی ڈی ایس پی وہ بھی شامل ہے اس میں ہیں جعفر بلو جو ڈی ایس پی سکن ہیں ان کا بھی نام آ رہا ہے اس میں فیصل خان ڈی ایس پی فیروض آباد ہے ان کا نام بھی آ رہا ہے فتح محمد شیخ یہ بھی ڈی ایس پی سچا لیں ان کا نام آ رہا ہے اس میں عرفان آصف ہیں فاروق ستی نامی گرامی انسپیکٹر ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے جان محمد حمدانی جو ہے احمدانی یہ سرجانی ٹاؤن کانے کے سرجانی ٹاؤن کانے کے سرجانی ٹاؤن کانے کے بارے میں ان کا نام بھی آرہا ہے اس لسٹ میں کہا ہی جاتا ہے کہ یہ جو ہے ایٹیر ہو چکے تھے مومدبت تھانے سے لیکن ان کو بعد میں ایڈیشن آئی جی کراچی نے پتہ نہیں کون سے اختیارات استعمال کرتے ہیں دوبارہ جو ہے وہ سرجانی ٹاؤن کانے کا ریٹیرمنٹ کے باوجود ان کو باہل کر کے دوبارہ سے ایسے چو سرجانی ٹاؤن لگا دیا تھا یہ کہنا ہے پولیس کے قابل اعتماد ذراہ کے اس طریقے سے اس لسٹ میں جو ہے امجد کیانی کا بھی نام آرہا ہے جو کہ نامی گرامی اس چو ہے سرسید ٹاؤن تھانے سے انہوں نے اپنے اس چوشپ کی تضا کی تھی اس کے بعد بہت سارے تھانوں میں انہوں نے اپنے اس چوشپ سے فرائض رنجابی ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے ملازم حسین کا نام بھی شامل ہے اور میر محمد لاشاری کا نام ہے جو گزری تھانے میں اس وقت ان کی پوسٹنگ ہے نواز گوندر کا نام آرہا ہے چودی سعید اختر کا نام ہے اقبالہ سنتونیو کا ن نام آرہا ہے میراج انور کا نام ہے سرفراز علیانہ کا نام اس میں آرہا ہے راو محمد رفیق کا نام آرہا ہے جو اس وقت کوٹری میں ایسے چھو لگے ہوئے ہیں اسماعیل لاشاری خالد محمود کرم خان لاشاری ان کے نام شامل ہے اس لسٹ میں اور اس کے علاوہ جواد حسین ہے حارون قرائی کا نام بھی آرہا ہے منظور علی صدیقی جو اس وقت ایف آئیے میں ہیں ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے خالد محمود آوان کا نام ہے گزار علی تونیو کا نام ہے اس لسٹ میں جو لانڈی تھان کا نام ہے حسان اللہ مروت کا نام ہے راو دلشات کا نام ہے اے ڈی چودری کا نام ہے اس طریق سے نن لال کا نام آ رہا ہے ناصر مشوانی ہے عبدالحفیظ جنیجو کے نام ہے حضور عبر سولنگی کا نام ہے عبداللہ بٹو نور محمد شیخ اور راو سرفراز عابدی کا نام بھی اس میں شامل ہے راو سرفراز عابدی وہی ہیں کہ جن پر یہ الزام تھا جب ساؤت کے ڈی آئی جی آزاد تھانتے ان پر یہ الزام تھا کہ یہ جو ہے سیٹی کے جو ایس ایس پی تھے فیضاللہ کوریجو کے لیے جو ہے وہ اسمگلنگ کا بتہ وصول کرتے ہیں جس پر جو ہے پھر یہ سسپینڈ بھی ہو جاتے ہیں اور انہی کی ریپورٹ کی روشنی میں جو ہے پھر ڈی آئی جی ریپورٹ بھی جو آتے ہیں فیضاللہ کوریجو کے خلاف اور فیضاللہ کوریجو کی وہاں سے چھٹی ہو جاتی ہے یعنی ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو یہ وہ سرفراز عابدی وہ ان ایسپکٹر ہیں جن کے خلاف جو ہے اب نیب نے بازالتہ تقیقات شروع کر دیئے اس کے علاوہ ملک فیصل لطیف کا نام بھی اس لسٹ میں آ رہا ہے آمانہ نمائندے کا کہنا ہے کہ اب جو یہ تو سب کے سب وہ لسٹ ہیں اس میں غریب غربہ کی تعداد زیادہ ہے بہت کم ایسے افسران ہیں کہ جو کہ نیب کے کریٹیریہ پہ پوری اتر ہیں کہ جن کا ٹرانسکشن اتنا ہوگا کہ نیب کا کیس ان پر بن سکے گا باقی سب نے جو ہے یہ جو اکاؤنٹس کلوائے ہیں صرف اپنی سیڈری کو ڈرا کرنے کے لیے اب جن کے نام آنے چاہیے تھے یعنی کہ جو جن کی مالی حصد اتنی ہے کہ ان کا نام اس لسٹ میں شامل ان چاہیے اس میں سب سے پہلے تو کہا جاتا ہے کہ جو پی اے سو ہیں آئی جی کے ادنان احمد صدیقی کا نام اس میں آنا چاہیے تھا جس کی ٹرانسکشن پیٹیوں میں بھی نہیں ہے کوکو سے بھی بڑھ کر ان کی ٹرانسکشن ہے اس طریقے سے جو ہے وہ انعیت اللہ مروت کا نام منا چاہیے تھا حاجی صنع اللہ ہمائیوں اور انگزیب خٹک اشتیاک غوری ادنان اپنا محمد وسیم سید شاکر علی اور فاروق سنجرانی سبدر مشوانی مذر مشوانی علی رضا اور راجہ خالد ارشہ جنجوہ اور ان کے ڈی ایس پی کمر آصف سرفراز اور زاہد حسین ڈی ایس پی ڈی ایس پی ٹریفک سید آرائی فرط کمال چوہری سوہل فیض لال بخش سولنگی ڈی ایس پی زیا محمد قریشی اور زیا بلوچ اور ڈی ایس پی چوہری ارشاد گجر شفقت چانڈیو راجہ محمود اور عبید اللہ اور وقار تنولی کے علاوہ زفر اقبال ان کے نام انہیں چاہیے تھے جو کہ کراچی کے جو ہے امیر ترین پولیس افسروں لکہ ان کو بھی اگر دوبائی کے شیخ کہا جائے غلط نہیں ہوگا ان کے نام اس لسٹ میں شامل ہوتے تو اس لسٹ کی کوئی اہمیت ہوتی اور اس لسٹ کو ہم یا دوسرے جو پولیس کے ذرائع ہیں انس کو فو ٹو سیشن کا نام نہیں دیتے لیکن اب ان کو فو ٹو سیشن کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جب ان اس لسٹ کو کنگا لے جائے گا تو اس میں سے دو چار ہی نام جو ہے دو چار ہی اکاؤنٹ ایسے کام کے ملیں گے نئے والوں گے جس پر وہ تحقیقات شروع کرنا پسند کریں گے باقی سب کا سب ان کے لیے اس کی حیثیت جو ہے گاربچ سے زیادہ نہیں ہوگی اس لسٹ پر جو ہے ہم نے رابطہ کرنے کی کوئی شکی تھی سابقہ ڈی آئی جی سن جو ہے وہ موجودہ جو ہائی کورٹ کے وکیل ہیں سریم اختر صدیقی صاحب سے لیکن ہمارا رابطہ نہیں ہے اس سے لیکن ہم رابطہ کریں گے ان سے اور اس پر جو ہے کوئی تفصیلی پروگرام کرنے کا میرا ارادہ ہے کہ آخر نیپ کو کیا سوجی تھی کہ ایک دم سے ڈیڑھ سو پولیس افسروں کی لسٹ مرتب کر کے رات و رات جو ہے اس کی انکواری کا آغاز کر دیں اس لسٹ کو پرکنے کی بھی کوشش نہیں کہ اس میں کتنے لوگ زندہ ہیں یا نہیں ہے کہاں پر ہے کچھ بھی نہیں یعنی کہ ایک مرے ہوئے پولیس افسر کی بھی انہوں نے تحقیقات شروع کرا دی اس سے اندازہ لگائے سکتے ہیں کہ یہ لسٹ جو ہے کتنی اجلت میں اور کتنی غفظت اور لاپروائی میں آگے بڑھائی گئی ناظرین اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانے بڑھوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ناظرین ایک اور اطلاع ایک اور خبر ناظرین دو روز قبل جو ہے ایس ایس یو کے ہیٹ کوارٹر میں جو ہے ڈی آئی جی مقصود میمن کی سبرائی میں اجلاس ہوا تھا جس میں جو ہے ایس ایس یو کے کمانڈن ڈاکٹر فارج خزنجار مظفر اقبال اور پیر جی ایم ٹی او شبیر سبنسپیکٹر نسیم اور کلرک جو ہے فاروق کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی شرکت کی تھی اس اجلاس میں جو ہے مقصود میمن نے جو ہے وہ اچانک جو ہے ذکر آیا دعوامی شو کے پروگرام کا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ دعوامی شو کا جو ہے شکری ادا کی اور انہیں اپنا محسن قرار دیا ان کا کہنا ہے کہ جو اطلاعات جو ہے یہ روٹیشن پالیسی سے متعلق جاتی وہ حقائق پر مبنی تھی اگر اس پروگرام کے ذریعے مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ میرا نام اور جو ہے ڈی آئی جی لڑکانا کا نام جو ہے پھیلے فیس میں شامل ہے تو ہم لوگ جو ہے کوشش نہ کرتے اور ہم جو ہے اپنا اثر اسوخ استعمال کرتے اپنا نام جو ہے سیکنڈ اور ترٹ فیس میں شامل کروانے میں کامیاب نہ ہوتے لہٰذا یہ جو چینل ہے یہ چینل جو ہے وہ ہمارے لیے دوست بن کر اور ایک محسن کا کردار جو ہے وہ اس وقت ادا کر رہا ہے یہ کہنا ہے ڈی آئی جی مقصود میمن کا تو اب میں یہ بتاتا چلوں کہ اس جو میٹنگ تھی ان شرقہ میں ایک جو ہے وہ خود ہمارا نمائندہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھا جس نے یہ ساری کے ساری اطلاعات جو ہے اس چینل کے ساتھ شیئر کی اب میں یہ بتاتا چلوں کہ میرا کام جو ہے وہ خبر کو جو ہے وہ آمانت سمجھ کر اس میں کسی بھی طرح کی خیانت کیے بغیر جو ہے اپنے ویورز کو اپنے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کرنا ہے خبر کیا ہے جو بھی خبر آتی ہے ہم اس خبر کی تستیق کرتے ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ خبر جو ہے وہ درست ہو اور حقائق پر مبنی ہو کسی کو گمراہ کرنا اس میں ہمارا مقصد شامل نہیں ہوتا ہے بعض اوقات کسی خبر کی جو ہے وہ تستیق تو ہو جاتی ہے لیکن با اثر لوگ جو ہے اس خبر کا دھارہ جو ہے موڑ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بعد میں جو ہے وہ الزام یہ لگتا ہے کہ خبر جو ہے حقائق پر مبنی نہیں تھی خبریں ہمیں آتی ہیں لیکن اب اثر سوخ والے لوگ ہوتے ہیں جو اس خبر کا شکار ہو رہے ہیں بہت سارے آرڈر کی میں پہلے سے خبر دیتے ہیں کہ یہ آرڈر ہو گیا ہے یا یہ آرڈر ہونے جا رہا ہے وہ بلکل ہونے جا رہا ہوتا ہے لیکن جن کے خلاف ہوتا ہے وہ بعض اوقات مقصود میمن کی طرح سے اتنے باثر ہوتے ہیں کہ وہ اس آرڈر کو رکوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے خود اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو خبر میں نے یعنی اس چینل نے نشر کی تھی روٹیشن پالیسی سے متعلق وہ خبر حقائق پر مبنی تھی لیکن خبر جب ان کو ملتی ہے خود ناصر آفتاب کو اور مقصود میمن کو یا پھر دوسرے جو ہیں کراچی پولیس کو جو باثر ڈی آئی جی صاحبہ نومان صدیقی وغیرہ کو جو ان کو ملتی ہے نعیم شیخ کو تو پھر وہ بھی اپنا اپنا اثر احسوخ استعمال کر کے جو ہے اپنا نام جو ہے پہلے فیض سے نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی اس لیے میں یہ کہتا چلوں کہ میں جو ہے وہ خبر کو جو ہے وہ امانت سمجھتا ہوں میں اس میں کوئی خیانت کرنے کا قاہل نہیں ہوں میں شروع سے جو ہے خبر جو ہے جو مجھے ملتی ہے میں وہ اپنے ویورز کو کے سامنے پیش کر دیتا ہوں منوان اب اگر انہوں نے مجھے اپنا محسن قرار دے دیا تو میں اس کا شکر گزاروں راضی ایک اور اطلاع ایک اور خبر سکھر کے ڈی ایس پی ستار پھل کے خلاف جو ہے نیب نے تحقیقات شروع کر دی ہے پرتعیش زندگی گزارنے کی الزام میں اسی ہزار روپیہ تنخواہ لینے والا کس طریقے سے اس وقت کوکو میں کھیل رہا ہے اس سلسلے میں نیب کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے اب تک جو ہے کوئی گیارہ پرپٹیاں جو ہے ان کا سراخ لگا لیا گیا ہے جس میں سے جو ہے دو ان کے فلیڈ جو ہے گلشن اقبال میں ہیں اس کے علاوہ جو ہے رانی پور میں کوئی تیس ایکڑ آرازی کا بھی وہ مالک ہیں اس کے علاوہ جو ہے سکر ٹاؤنشپ میں ان کے تین مکان ہیں اور سکر میں سبت اسپلا کے سامنے بھی ایک قیمتی گھر کا مالک ہے تمام کے تمام جو پرپٹیاں انہوں نے کرائے پر دے رکھی ہیں اور ایک پرتائیش زندگی وہ اس وقت گزار رہے ہیں یہ کراچی میں جو ہے چھافے سل ٹاؤن کے بھی ایسے چھو رہے چکے ہیں اور سٹیل ٹاؤن تھانے کے بھی ایسے چھو رہے چکے ہیں ان کے خلاف جو ہے نیب بہت تیزی کے ساتھ کاروائی آگے بڑھا رہی اور ممکن ہے کہ شہادتوں کے ملنے کے بعد ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے ناظرین ڈیفینس کا جو واقعہ ہے نائجیریان کا آغوا جن کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا اور یہی اطلاع ہے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ میسنگ تو ہیں جس طرح باقی لوگ جو میسنگ پرسن جن کا سالہ سال گزر گئے کوئی سراغ نہیں مل سکا کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں اب وہی کچھ حال جو ہے اطلاعات جو ہے ان ناجیریان باشندوں کے بارے میں بھی آ رہی کہ ناجیریان باشندے آخر گئے کہاں پر اب جو جو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے یوں یوں جو ہے وہ زیر حراست ڈیفینس تھانے کے ایسے چھو محمد علی اور ایسا یوں وسیم عبروں کی زندگی کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے ان کی زندگی کو خطرہ ہے کہ انہیں پولیس کسٹڈی میں بھی کچھ ہو سکتا ہے جیل میں بھی کچھ ہو سکتا ہے اور اگر ان کی زمانت ہو جاتی ہے تو زمانت ہونے کے بعد بھی ان کی زندگی کو خطرہ ہے اس سلسلے میں خود پولیس کی انتہائی قابل اعتماد سرائے نے نام ناز ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ ابھی تک جو تفتیش ہے وہ ان دونوں پولیس افسروں پر آ کر رکھ چکی ہے دل بھر میلانوں پورسرار دور پر غائب ہو چکا ہے جبکہ اسی طریقے سے جو اعجاز ہے اور ان کا جو پارٹنر ہے شکیل مہر وہ بھی دونوں کے دونوں پورسرار دور پر غائب ہے اطلاع یہ ہے کہ وہ ملک چھوڑ چکے ہیں اس کی تصدیق جو ہے وہ نہ تو ایوی سی سی کے کسی زرائے نے کی ہے نہ ہی کراچی پولیس کے جو ایڈیشنل آئی جی ان کے دفتر سے جب رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ڈی آئی جی سی آئی جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں عارف حنیف ان کے دفتر میں جب ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے فون کیا کہ اس معاملے کی تصدیق کیا سکے کہ جو شکیل مہر اور اعجاز اور دل بھر میلانوں کہاں ہیں اطلاع یہ ہے کہ تینوں کے تینوں اس وقت ملک چھوڑ چکے ہیں لیکن وہاں سے نہ تو اس واقعے کی کسی تصدیق کی اور نہ ہی تردید کی معاملے کو بالکل معاملہ بنا کے رکھ دیا ہے کہانی یہاں کا رکھ جاتی ہے کہ تینوں مغوی دو مغوی ایک مغوی تو پہنچ چکا ہے یو اینو کے دفتر میں دو مغوی جو دوسرے غائب ہیں ان کا سراغ ابھی تک نہیں مل سکا ہے یہ چودہ نومبر جو ہے دو آزار بیس کو جو ہے ڈیفینس پولیس جو ہے وہ چھاپا مار کے ان کو بازیاب کرتی ہے اس سراغ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آہ کال آتی ہے چودہ نومبر کو آہ ایڈیشن آئی جی کراچی کے کمپلینڈ سیل کے نمبر پر جو کال اٹین کرتا ہے وہ ایک کہتا ہے کہ جس نے فون کیا ہے اس کی اردو ٹوٹی پوٹی ہے یہ کہتا ہے کہ ہمارے تین ناجرین باشندوں کو آخوا کر کے کمرے میں رکھا گیا ہے جس میں سے وہ ایک کا ٹیلی فون نمبر دے دیتا ہے وہ ٹیلی فون نمبر کے ذریعہ جو ہے کراچی پولیس اس کے لوکیشن معلوم کرتی ہے اور ڈیفینس فیس سیون کی لوکیشن آتی ہے جس کے بعد جو ہے ایڈیشن آئی جی کراچی کے حکم پر جو ہے گزری اور ڈیفینس تھانے کی موبائلیں جو ہے وہاں چھاپا مارتی معلوم ہوتا ہے کہ وہ علاقہ جو ہے ڈیفینس تھانے کی حدود میں آتا ہے اور وہاں سے وہ تینوں مغویوں کو بازیاب کرتے ہیں اور وہاں سے ان کی نگرانی پر جو ہے ایک عدیب شاہ اور حاجی عمران یہ دو باشندے بھی وہاں سے پکڑے جاتے ہیں حاجی عمران کے پاس جو ہے پسٹل ہوتا ہے جس کے بعد جو ہے وہ سیمول نامی جو ہے ناییرین ہے اس کی مدیت میں جو ہے یہ فائیار درجوتی ہے اغوا برائطہ اغوا کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں یہ بتاتا ہے کہ میں گارمنٹ کا کام کرتا ہوں اور میں جو ہے یکم مئی دو ہزار بیس کو جو ہے میں کراچی آیا تھا یہاں وہ اپنے ایک دوست ہیں مائک ناییرین ناییرین میں اس کے ریفرنس سے وہ یہ کراچی آتا ہے کراچی ائرپورٹ پر یکم مئی کو ریاض نامی شخص جو ہے وہ انہیں لیتا ہے اور اس کے بعد اسی نامعلوم مقام پر لے کے جاتا ہے اور اس کو وہاں پر اس کا جو ہے ناییرین پاسپورٹ اور تمام چیزیں اس سے چھین لیتا ہے اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارا دوست جو مائک ہے وہ حاجی عمران کا پچاس ہزار ڈالر کا مقروض ہے جب تک وہ رقم نہیں ملے گی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اس کے بعد جو ہے کافی دنوں کے بعد اسے وہاں رہا کہتا ہے اس کے بعد اسے کسی اور جگہ شفٹ کہتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اسی کے ملک کے ناجریہ کے دو اور باشندے بھی وہاں پر قید ہوتے ہیں بعد ازاں جو ہے اس کی گفتگو جو ہے اس کی ٹیلی فون کال اس کی گروالوں سے کروا جاتی ہیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے اور وہ اپنے گروالوں سے کہتا ہے کہ اگر میری زندگی بچانا چاہتے ہو تو پچاس ہزار ڈالر یہاں بیجوا دو ورنہ میرا واپسی کا آنا ممکن نہیں بہرحال یہ ایف آئی آر درجتی ہے ایف آئی آر درجتی کے بعد جب انہیں جو ہے وہ انسائے دشتگردی کے عطالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر میجرسٹریٹ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ جانا چاہتے ہیں نائجرین واشندے تو ان کو جانے کی اجازت دی جائے یہاں سے جو ہے معاملہ جو ہے وہ پیچھیدہ ہو جاتا ہے اور پولیس جو ہے وہ ان کو رہا کر دیتی ہے اب پولیس کا کہنا ہے کہ وہ انہیں جو ہے دلبر کے حوالے کرتی ہے آلہ افسران کے حکم پر یا ان کی ہدایت پر اب اس میں معاملے میں پیسے لیے کہ نہیں لیے یہ تو ایک الگ سٹوری ہے لیکن ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کہ اب مکر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہم نے پولیس سے کوئی یہ نائجرین واشندے نہیں لیے حالانکہ وہ لے چکے ہیں یہ اس پر بزد ہیں ایسے چوہ جو ہے محمد علی اور سبین اسپیٹر وصیم اب لو دونوں کا کہنا ہے کہ ہم ان کے حوالے کر چکے ہیں اور یہ جو دلبر ہے یہ جو ہے اجاز اور شکیل مہر کا بندہ ہے یا ان کا کارندہ ہے یعنی ایک طریقے سے جو اغواقار تھے یہ انہی کے بندے ہیں اغواقاروں سے پولیس نے بازیاب کرا دیا اور بعد میں پھر خود انہی کے حوالے کر دیا عالی افسران کے حکم پر یعنی آسمان سے گرہ کجھور میں اٹھکا اب جب یہ معاملہ ہائی کورٹ چلا جاتا ہے عدیب شاہ جو ہے وہ اپنی زمانت کے لیے اپیل کرتے ہیں کہ بھئی جب مدعی ہی فرار ہو گیا تو پھر ہمیں کیوں اس کیس میں لٹکایا گیا جب یہ معاملہ جاتا ہے چیف جسس کے پاس تو چیف جسس بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی انویسٹیکیشن کس قسم کا معاملہ ہے یہ مدعی کہاں چلا گیا اور مدعی جب یہ جانا ہی تھا تو اس کے ایک پروسس ایک طریقہ کار ہے یہ غیر ملکی ہے جب ان کو آپ نے حوالے کرنا ہی ہے تو قانون کے مطابق جو ہے ان کے ایم بیسی کے حوالے کرنا تھا لیکن پولیس نے اپنا وہ فرض پورا نہیں کیا اس لیے جو ہے یہ معاملہ پیچھیدہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے چیف جسس جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ ایڈیشن آئی جی کراچی غلام نبی میمن اور سی یہ کہ ڈی آئی جی عارف عنیف کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا ہوا اس کے بعد انہیں حکم دیتا ہے کہ یہ خود ان کی انویسٹیگیشن کی جائے اور مجھے ریپورٹ جائے جس کے بعد پھر جو ہے یہ واپسی میں پھر وہ ٹیم بنتی ہے اور پھر یہ ڈی آئی جی ویسٹ آسم قائم خانی کو انکوری دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر ان دونوں افسروں کو بیان کلم بن کرنے کے بہانے اے وی سی سی میں بلائے جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں گریفتار کر لیا جاتا ہے کہانی یہاں کے رک گئی ہے اب مغوی کہاں گئے پولیس مغویوں کو بازیاب کرنے میں کتنی دلچسپی رکھتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ زیر حراست پولیس افسروں کی بیان اور ان کی نشندی کے باوجود جو ہے دلبر میلانوں کو شامل تفتیش نہیں کیا جا رہا ہے اسے گریفتار نہیں کیا جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ انہوں نے جو ہے پولیس کی کسٹڈی سے جو ہے ناجرین کو لینے کے بعد کہاں ان کو موچایا وہ دونوں کہاں ہیں اس کا علم جو ہے صرف دلبر میلانوں کو ہے اور کسی کو نہیں اور دلبر میلانوں جو ہے کہا جاتا ہے پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ وہ ایجاز اور شکیل مہر کے کارندے ہیں اس کا کارندہ ہے جبکہ باقی جو دو ملزمان اس وقت جیل میں ہیں انہیں بھی اگر شامل تفتیش کیا جائے تو وہ بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ دونوں ملزمہ دونوں مغوی ناجرین اس وقت کہاں ہیں اس کا علم حاجی عمران اور عدیب شاہ کو بھی ہے اگر پولیس ان سے جیل میں جا کر اس کی تفتیش کریں فیلحال تو اطلاع یہی ہے خبر یہی ہے کہ اس وقت جو ہے یہ دونوں جو زیرحالت پولیس افسرانے ان کی زندگیوں کو اس وقت بہت زیادہ خطرہ ہے ان کی نشاندہی پر ہی یہ تفتیش آگے بڑھ سکتی ہے لگ ایسا رہا ہے کہ جو تفتیشکار ہیں ان پر کوئی بہت زیادہ دباؤ ہے اوپر سے مافیا کی جانب سے کہ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا رہے اور تفتیش جو ہے زیر حراست پولیس افسروں تک ہی انہوں نے محدود رکھی اس کو آگے نہیں بڑھا رہے اور معاملہ آگے کہاں جائے گا ابھی تک کسی کو نہیں مغوی ناجیرین کہاں یہ ایک الگ کہانی ہے کہ خاور زمان ایک کانسٹیبل ہے جو ڈس نے سوچکا ہے جو کہ آئس اور شیشے کا بہت بڑا بیوپاری ہے اور اس کانسٹیبل کے تعلقات جو ہے آئی جی کے جو پی ایس او ہیں عدنان صدیقی سے ہیں اور یہ وہی کانسٹیبل ہیں جسے جو ہے آمیر فاروقی جب ڈی آئی جی ویسٹ تھے ایس ایچ او جہراباد کی ریپورٹ پر ان ہیں اور ان کے ایک اور ساتھی اسامہ کے علاوہ ایک اور سپائی ہیں ان تینوں پر جو ہے آئس کی اسمگلنگ کا الزام لگا کر جو ہے انہیں برطرف کروا دیا جاتا ہے بعد میں یہی جو خاور زمان ہے یہ آئی جی کے پی ایس او جو ہیں عدنان صدیقی کی مداخلت پر ان کی سفارش پر دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں اب یہ اطلاع ملی ہے یہ کہا جاتا ہے خود نارکوٹک بورٹ کے ایک ذرہ کا کہنا ہے کہ یہ جو کانسٹیبل ہے پتنی سروس میں ہیں یا اس میں سے یہ اس وقت جو ہے بولوے سندر اخشان کلفٹین ڈی ایچے یہاں کا یہ ایک طریقے سے ڈاؤن بنا ہوا ہے جتنے بھی یہاں پر شیشہ مراکز ہیں آئس کے جو اڈے ہیں وہ ان کی شمولیت یا ان کی اجازت کے بغیر نہیں چل سکتا ہے اور یہ جو نائجیرین باشندو کا جو میٹر ہے اس میں بھی براہ راس یا بلواسط دور پر کسی نہ کس طریقے سے نام جو ہے وہ خاور زمان کا جڑا ہوا ہے لیکن خاور زمان کے تعلقات پولیس کے بہت بڑے بڑے افسروں کے ساتھ لہٰذا اس پر جو ہے ہاتھ ڈالنا جو ہے نہ تو ڈی آئی جی عارف حنیف کی بس کی بات ہے نہ ہی خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے بس کی بات ہے آئی جی ایڈیشنل آئی جی کراچی تو اس شخص کا اس بیٹر کا یا اس پولیس اہلکار کا سراغ نہیں لگا سکے جو انہیں جو ہے ہائی کورٹ کا جج بند کر ٹیلی فون کر کے اپنے خلاف ہونے والی انکواری کو رکوانے کا پیغام دے چکے تھے ایک طریقے سے دمکی دے چکے ایک طریقے سے اس کو جو ہے وہ پریشرائز کرا چکے تھے جبکہ ٹیلی فون کا تو سراغ لگا لیا تھا کہنا میں ایڈیشنل آئی جی کراچی چونکہ وہ آئی بی میں چار سال رہ چکے تھے لندن میں تو انہیں پتا تھا کہ یہ ٹیلی فون جو ہے وہ کسی سیشن جج یا کسی ہائی کورٹ کے جج کا نہیں ہو سکتا جب انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ سب ان کو ڈھرانے دمکانے یا ان اس انکواری کو جو ہے وہ ختم کروانے کے لیے حربہ استعمال کیا گیا انہوں نے اس کی انکواری تو ڈی آئی جی ویس سے کروا دی تھی لیکن کروانے کا حکم تو دیا تھا لیکن بعد میں ان سے نہیں پوچھا کہ اس میں کیا ہوا کس نے یہ ٹیلی فون کیا جب وہ اپنے کو ڈھرانے دمکانے والے کے خلاف کاروئی نہ کرو سکے تو پھر یہ جو میٹر ہے نیجیرین باشندوں کا جس میں ایک برطرف کانسٹیبل کا نام اس وقت آ رہا ہے اور خود ایک شکیل مہر کا نام آ رہا ہے جو کہ پولیس فورس کے سب سے بڑے افسر کے قریبی رشیدار بتایا تھا تو اس میٹر میں ایڈیشنل آئی جی کراچی صاحب کیا کر سکتے ہیں سوائے دو پولیس افسروں کو گرفتار کر کے انہیں راست میں رکھ کر اس کے علاوہ اور وہ کر بھی کیا سکتے ہیں یہی سب کچھ ہمیں اس کیس میں بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ناظرین اس سے قبل کہ میں خبر کے اگلے حصے کے جانے بڑھوں جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش بھی ہے ہر کے گزارش بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق وصداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری وصداقت ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ناظرین ایک لیڈی انسپیکٹر حاجرہ جب ایڈیشنل آئی جی کراچھی کے پوسٹ پر مشتاق مہر تھے انہوں نے اس وقت جو ہے ان کے خلاف ایک باقعدہ ریپورٹ دی تھی ان کی سب شیٹ پہ لکھاتا ہے کہ یہ جو ہے آئندہ جو ہے کسی لیڈنگ پوسٹ پر یعنی نہ تو ان کو ایسے چو لگایا جائے نہ ہی انویسٹیگیشن کا انچارج ان نے لگا دیا بلکہ ان کو سینٹل سے جو ہے ان کا ٹرانسفر کر دیا کیا تھا لیکن اب اطلاع یہ ملی ہے کہ اس وقت جو ہے وومن تھانے کی وہ ایسے چو ہیں یعنی کہ اس وقت مشتاق مہر آئی جی ہے یعنی جب وہ ایڈیشنل آئی جی کراچھی تھے اس وقت جو انہوں نے احکامات صادر کیے تھے ان احکامات کی اس وقت خلاف رضی ان کے آئی ہوتے ہوئے جو ہے وہ ہو رہی ہے یہ ہے کراچھی پولیس سندھ پولیس میں کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ سندھ پولیس میں اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی طریقے سے ایک اور لیڈی انسپیکٹر شرافت بی بی جو اس وقت ٹیپو سلطان تھانے کی ایسے چو ہیں وہ چھالیا سے بھرے ٹرک کی اطلاع ملنے کے بعد سرجانی ٹاؤن تھانے میں جب وہ یہ سچو تھی تو اس وقت جناب وہ اپنی موبائل اس رفتار سے دوراتی ہے کہ سونے کی کان جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکلے جا رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ موبائل الٹ جاتی ہے اور اس موبائل کے الٹنے کے نتیجے میں جو ہے ایک سب انسپیکٹر جو ہے غرام رسول جو ہے ان کی ہلاکت ہو جاتی اور دو کانسٹیبلوں کی جو ہے ٹانگیں ٹوٹ جاتی اور ایک بہت ہی نئی موبائل پولیس کی وہ تباہ وبرباد ہو جاتی ہے اس واقعے کی انکواری ہوتی ہے اور انکواری کے بعد ٹائن ٹائن فش کچھ نہیں ہوتا اس لیے کہ شرافت بی بی جو ہے وہ پولیس افسروں کی منظور نظر بتائی جاتی ہے خاص طور سے جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ آسم قائم خانی اور آئی جی سن کے جو پی اے سو ہے اتنان احمد صدیقی کی یہ الزامات ان پولیس افسروں نے لگائے ہیں جن پولیس افسروں پر جو ہے ایڈیشن آئی جی کراچی نے ایسے چو شپ کے دروازے بھن کر دیئے ہیں یعنی انہیں دوسرے معنوں میں ایسے چو کے لیے نا اہل قرار دیا گیا ان بتیس پولیس افسروں میں سے داس پولیس افسروں نے یہی الزام لگایا کہ جسے پیا چاہے وہی سوہکن یعنی جو بڑے بڑے گناہ بڑے بڑے جرائم بڑے بڑے غلطیاں کر چکے ہیں وہ تو بدستور جو ہے وہ ایسے چو کی پوسٹ کو انجوائے کر رہے ہیں اور جن نے کچھ بھی نہیں کیا یعنی جو افسران کی گڑ بک میں نہیں ہیں وہ چاہے امتحان کتنے ہی امتیازی نمبروں سے کیوں نہ پاس کرنے لیکن ان پر جو ہے افسر شاہی کا حکم چلتا ہے اور ان پر جو ہے پھر ایسے چو شپ کے دروازے بھن کر دیے جاتے ہیں یہ دورہ میار نہیں تو اور کیا ہے ناظرین یہی کے ساتھ میں جاہاں چاہتا ہوں اللہ حافظ